ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ندیر لغاری اور ہم بات کریں گے آج کا دن آج کے دن کے حوالے سے کہ آج اکیس جون ہے اور پاکستان کی پہلی اور اس وقت تک آخری وزیر اعظم خاتون وزیر اعظم محسوس بے نظیر بھٹو کا یوم پیدایش ہے وہ آج سے انہتر سال پہلے کراچی شہر میں پیدا ہوئی تھی اور ہماری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو وہ اکسفورڈ سے واپس آ چکی تھی اور بلکل آخری دن وہ اپنے والد کے ساتھ تھا ایوان وزیر اعظم اس وقت ایوان وزیر اعظم راولپنڈی میں ہوا کرتا تھا وہاں پر رہ رہی تھی پتہ چلا کہ اچانک ملک میں مارشلہ لگ گیا مارشلہ لگا تو وزیر اعظم ذلفکار علی بھٹو کو راولپنڈی کے ایوان وزیر اعظم سے مری میں گورنر ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر انہیں نظر بند کر دیا گیا اور وہ وہاں پر پانچ جولائی سے تیس جولائی تک وہاں پر نظر بند رہے اس دوران انہیں فون کرنے اور ان کے فون سننے کی سہولت دی گئی تھی تو ایک آج بار ہم نے بھی ان سے بات کی تھی پھر جب وہ واپس آئے تو لارکانہ میں تیس جولائی کو واپس آئے اور اکتیس جولائی کو ہم پہنچے سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور ہماری ان سے المرتضی لارکانہ میں ملاقات ہوئی تھی ملاقاتیں ان سے پہلے بھی ہوئی تھی لیکن یہ یادگار ملاقات ہے چونکہ وہ ایک مارشلہ لگنے کے بعد اور مارشلہ کے تحت نظر بندی گزارنے کے بعد وہ تشریف لائے تھے مری سے لارکانہ تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ایک کئی اس کی یادی ہیں اور میں کئی بار ان کو لکھ بھی چکا ہوں اور اس وقت ملاقات کے لیے جو لوگ یہاں سے کراچی سے روانہ ہوئے تھے اور میں میرے ساتھ دو اور بلشخصیات میں تو ایک عام سا آدمی اس وقت بھی تھا اور اب بھی ایک عام سا آدمی ہوں ایک ڈاکٹر امیر احمد تھے جو آخری کابینہ جو تھی سندھ میں بی پس پارٹی کا جو اقتدار پہلا اقتدار تھا اس کی آخری وزیر اعلیٰ علیہ علیہ مصطفیٰ جتوئی کی کابینہ میں وزیر تعمیرات اور سماجی بحبود کے وزیر تھے جناب ڈاکٹر امیر احمد اور ایک اردو کالج جو بعد میں اردو یہ انیورسٹی بنا ہے اس کے پروفیسر تھے پروفیسر یونیس شرر اور ہم تین آدمیوں کو کافلہ گیا تھا اور ہم تینوں نے وہاں ملاقات کی تھی اور ایک اچھی خوشکبار ملاقات تھی اس کا تذکرہ پھر صحیح جب واپس آئے ہم کراچی تو کچھ دنوں کے بعد میرے خلال میں جلد ہی جناب بھوٹو صاحب بھی واپس آگئے تھے پھر ان سے المرتضی لارکانہ میں لگ بھگ روزانہ ہی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی یہ اگست کا مہینہ تھا اگست انیس سو ستتر انیس سو ستتر کا پانچ جولائی کو مارشنلہ کا تیس جولائی کو ان کو رہائی ملی اکتیس جولائی کو وہ پہنچے اور اکتیس جولائی اور کو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ہم واپس پہنچے تھے پھر جب ہم واپس آئے تھے تو اس سے پہلے ہماری ملاقاتیں محترمہ بیگم نصرد بھٹو سے ہو چکی تھی اور جب سپٹمبر کے ابتدائی آیا ہم میں جناب ذرفکار لی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور جنرل زیاو لک نے یہ کہتے ہو گرفتار کیا کہ بھٹو صاحب آئے تھے اور مجھ سے ملے تھے اور انہوں نے پیش کش کی تھی کہ میرے خلاف اگر کوئی الزامات ہیں تو انکواری کرائی جائے تو ہم نے یہ بات ان کی مان لیا ہے اب ہم ان کی انکواری کروا رہے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں تو مارشلہ کے آرڈر کے تحت بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت کوئی چارج نہیں لگایا گیا تھا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کے اوپر چارج لگایا گیا چارج لگایا گیا کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ جو ہیں اپنا ان پر نواب محمد احمد خان کے قتل کا الزام لگایا گیا اور اس کی فورا جو ہے وہ ان کی زمانت ہو گئی اور زمانت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ تھا زمانت لی ہائی کورٹ کے جسٹس سمدانی نے اور ابھی وہ جیل سے باہر نہیں ہے زمانت پر کہ دوبارہ گرفتاری کا آرڈر آ گیا اور گرفتاری مارشلہ کے پھر آرڈر کے تحت ہوئی اور اس گرفتاری کو پرلانٹ کیا گیا اور اس دوران میں لور کورٹ سے کیس اٹھا کر ڈائریکٹ آہ ہائی کورٹ کا ایک پانچ رکنی بنچ بنا دیا گیا یہ غیر معاملی اقدام تھا اور تاریخ کا شرم لاک اقدام تھا کہ جو لور کورٹ کا آہ وہ تھا پورا ویو کر دیا گیا اور اس پر ٹرائل نہیں ہوا اور ایک معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پر چلا گیا اور سپریم کورٹ میں ایک پانچ رکنی بنچ جو ہے فل بنچ اس مقدمے کی سماعت کرنے لگا یہ ایک بہت ہی تاریخ عدالتی تاریخ کا بھی ایک افسوسناک بلکہ کہنا چاہیے کہ شرمناک ایک ایک ٹرائل تھا پورا ٹرائل جو تھا وہ ایک شرمناک ٹرائل تھا جس میں ان کو ضفاع کا موقع نہیں دیا گیا انہوں نے بعد میں یہی ہوا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا کیس لنیس انکار کر دیا تھا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اگست میں جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تو پھر ہمارا ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں ہماری ملاقات محترمہ بینظیر بھٹو سے ہوئی اور میں ہمارے ڈاکٹر امیر احمد ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان سے جا کر ملاقات کی تھی پھر ایک اور ملاقات مختلف صحابیوں کے ساتھ ہوئی ہماری ان کے ساتھ بھی ہم ملے تھے مطلبہ بینظیر بھٹو سے یہ ہماری پہلی ملاقات تھی آج کا دن ان کی انہوں تروی سالگرہ ہم منای جا رہی ہے اور جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی چوبیسمی سالگرہ کو مناے ابھی ایک ڈیڑھ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا اور وہ پچیس میں سال میں قدم رکھ رہی تھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات ہمیں بہت عرصے تک یاد بھی رہی اور یاد رہے گی اور کہ وہ کس طرح پور اعتماد تھیں وہ اپنے والد کے مشن کو سنبھالنے کے لیے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی ہیں اور انہیں اندازہ تھا کہ ان نے ایک طویل تاریخ کے بدترین مارشاللہ سے جنگ لڑنی ہے اور انہوں نے باقیدہ اس جنگ کا آغاز کر دیا تھا وہ ایک بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آنی خاتون تھیں وہ تھکنے کا تو کبھی نام ہی نہیں لیا انہوں نے وہ اتنا زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتی تھیں اور دن بھر ان کی ملاقاتیں رہتی تھیں اور اس کے بعد وہ آرگنیزیشن کا کام کرتی تھیں اور وہ صحافیوں سے ملتی تھیں اور ریگلر بنیادوں پر ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور وہ اس دوران مطالعہ کرتی تھیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آہ میں نے بازار سے کتاب لے کر ان کی خدمت پیش خدمت میں پیش کی اور وہ کتب بھی نہیں کہا ان کا شوق جو تھا وہ بہت ہی آہ بہت ہی کمال کا تھا اور وہ مطالعہ کو اپنا ایک مستقل آہ اس کی حیثیت تھی کہ وہ مطالعہ باقیدگی سے کرتی تھیں آہ تاریخ عالم کا سیاسیات کا اور دنیا بھر کے فرسفے کا آہ دنیا بھر کے علوم کا وہ مطالعہ کرتی تھیں اور آہ انگریزی میں کتابیں پڑھا کرتی تھیں اور آہ ظاہر ہے کہ آہ ان کی تعلیم بھی آہ بہت آہ اچھی اور بہت کوالٹی ایڈیوکشن ہوئی تھی جیسز اینڈ میری سے انہوں نے اپنے آہ تعلیم کا آغاز کیا تھا آہ یہاں آہ کراچی میں اور پھر اس کے بعد وہ آہ ظاہر ہے وہاں بھی آہ رہیں آہ آہ مری میں بھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اکسپورڈ سے آہ بھی تعلیم حاصل کی لیکن ان کی تعلیم کے باوجود بھی ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ جنرل مشرف کے دور میں جب گریجویٹس کا کہا گیا کہ جو 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 الیکشن لڑے گا اس کا گریجویٹ ہونا ضروری ہوگا جہاں پر مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے وہ ساری پابندیاں ہٹائی گئے اور ان کہا گیا کہ ان کے مدرسی کی ڈگریوں کو بھی ہم گریجویٹس کے برابر مانیں گے لیکن ان کی جو اکسپورڈ سے تھی اور جو ہارورڈ سے پڑھی تھیں ان کی آہ ان کی ڈگریوں کو ساٹھ اوبجیکشن لگائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں اور ان کو نہیں لڑنے دی گیا لڑنے دیا گیا تھا الیکشن یہ کمال تھا مارشلہ جو جنرل ضیا کے مارشلہ کے جنرل مشرف کا مارشلہ تھا اس میں تو یہ کمال ہوا تھا کہ انہیں تعلیمی آفتہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا ان کے طویل جدو جہد ہے وہ بارہا ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ گرفتاریوں کے مراحل سے گزریں ہمیں یاد ہے کہ وہ جون جولائی آہ کی شدید گرمیوں میں اور ایک تپتے ہوئے ماحول میں جس طرح سے انہوں نے سکھر جیل میں اپنی زندگی کے دن گزارے تھے وہ آہ بہت ہی آہ بہت تکلیف دے دن ہوا کرتے تھے اگرچہ وہاں ان کے ملاقات کی اجازت نہیں ہوئی تھی پھر بھی ہم نے کوششیں کی اور وہاں پر ہوتی تھی محترمہ زبایدہ نارو ہم ان کے آہ ان سے جا کر ملا کرتے تھے اور پھر وہ آہ صحافیوں کے اور ان کے احباب کے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے پیغامات لے کر وہ جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کا راستہ جو ہے وہ آہ محترمہ بیگم زبایدہ نارو ہوا کرتے تھے کیا بہادر خاتون تھیں وہ بھی ایک جری خاتون تھیں تو آہ محترمہ بیرزیر بھٹو کا آج ہم سالگیرہ کا دن کرا ملک کے لوگ منا رہے ہیں اور مختلف ہمارے چینلز پر نشریات آ رہی ہیں اور چینلوں پر ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آہ پاکستان انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے کی طرف جاتا رہا ہے چونکہ ہمارے تالے آزماؤں نے اس ملک میں جو ہے وہ خواب دیکھتے تھے حکمرانی کا اور وہ جو اساسا تھے کالونیل ایج کا وہ اس ملک کو رن کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی اس ملک کو رن کیا جا رہا ہے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے کالونیل اساسوں کے ذریعے اور من پسند لوگوں کو لائے جاتا رہا ہے اور پپٹ لائے جاتے رہے ہیں اس ملک کے اندر کٹ پتلیاں لائی جاتی رہی ہیں اور ان کے لئے دھانگلیاں کرائی جاتی رہی ہیں اور پورے ملک کے الیکشن چوری کرائے جاتے رہے ہیں اور یہ کہنا چاہیے کہ جنرل زیا کے مارشلہ سے اور گزشتہ جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات تک صرف ایک کام ہوا ہے تو تسلسل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ وہ الیکشن کی چوری کا کام تھا الیکشن چوری کر کے ہمیشہ کٹ پتلیوں کو لائے گیا اور آج کل آخری کٹ پتلی سہست کے بیدان میں ڈانس کر رہی ہے اور اس لیے کہ اس کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا پہلی دفعہ ایک آئینی طریقے سے ایبسلوٹلی آئینی طریقے سے تحریک اضم اعتماد لاکر باقیدہ ایوان کی اکثریت نے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا اور انتخاب سے بے دخلی کے بعد اس نے ڈانس شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا کہ مجھے اقتدار سے اور وہ ان کو اپنے لانے والوں کو جو ہے اس نے گالم گروچ کرنا شروع کر دی ہے کہ مجھے ایک میرا اقتدار کیوں نہیں بچا ہے یعنی وہ آتے اور وہ پکڑ کر ساسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے ارکان کو یہ رہمالہ بنا کر کہتے کہ ان کے خلاف تحریک اضم اعتماد کامیاب نہیں ہونی چاہیے تب تو وہ ٹھیک ہوتا تب تو سارے تعلیم بجا رہے ہوتے اور سب جو جو لوگ آج 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 جو بہت نراض ہیں بہت غصے میں ہیں آج کل جو چیف حواربی سٹاپ کو گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہیں اور جو اس وقت جو ہے آم فورسز کے بارے میں بہتی بہتی وہ ایسا ربی اختیار کر رہے ہیں کہ جو جمہوریت پسند لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنے ملک کے اندر ایک فوج کے بارے میں کبھی یہ نہیں رہا ہے ان کے اختلاف رہا ہے وہ ہم لوگ ہمیشہ فوج کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے مخالف رہے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ کے خلاف ایک عائنی عمل ہو تو آپ پھر کہیں کہ فوج اس کو ناکام بناے اور فوج کہے کہ اگر ہم نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل کو گالی دینا شروع کر دیں یہ طریقہ یہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ جناب جن کو لاد سے پیار سے پال پوسٹ کر اور جن کو بڑا کر کے لاکر مسلط کر دے جاتا ہے اور وہ اگر ان سے پیٹ دکھا کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ جو لائی ہوئی مسیبت ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور نہ عوام تیار ہوتے ہیں اور نہ پارلیمنٹیرین تیار ہوتے ہیں تو پھر وہ چڑھ دورتے ہیں کہ بھئی ہمیں بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں آئے تھے تو یہ ایک دور ہے اب میرے خیال میں یہ دور گزرنے والا ہے ہم اس بات میں اس وقت تو صرف اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اللہ اس ملک کے جغرافیہ کو سلامت رکھے ہم یہاں پر اپنے خیالات اپنے تصورات اپنی نظریات بھی نافذ کریں گے اور ہم یہاں پر ایک مستقل دائمی جمہوریت کے قیام کے لیے جدوجہد جو کر رہے ہیں اس کی منظر بھی حاصل کریں گے لیکن یہ کہ کچھ پتلیوں کے آمد کا سرسلہ بند ہونا چاہیے اب تمام لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کچھ پتلیاں کبھی بھی کسی طور پر بھی ان کے لیے کار آمد رہی ہوں گی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ملک کچھ پتلیوں کے ذریعے چلا جائے گا آخری کچھ پتلی انگاروں پر لوٹتی ہوئی ڈانس کر رہی ہے کہ مجھے واپس لائے جائے تو میرے خیال میں ایسا وقت نہیں ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کی کامیابی ہے اور یہ کامیابی ضرور رنگ لائے گی اور پاکستان میں ایک مستقل جمہوری سسٹم قائم ہوگا اللہ اس ملک کو سلامت رکھے بہت شکریہ بہت نوازش پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ جائے